ہمیں عسیم رضی اللہ تعالیٰ نہوں خیمے میں آئے ام میرے باپ سے کہا شہر بانوں سے کہا اے میری بیویوں ایک بار محبت کی نظر سے اپنے سرطاج کو دیکھ لو اے میری پیاری بہنہ زینب اپنے بھائی کو دیکھ لو اب میدان محشر ہی میں ملقات ہوگی قرآن پپا ہو گیا حضرت زینب نے کہا اے بھائی آج تیری بہنہ زینب تمہیں دلہ بنائے گی ایک گیٹری کھولا ایک بخچہ کھولا اس میں امامہ نکالا امام حسین نے پوچھا میری پیاری بہنہ زینب یہ کون سا امامہ ہے تو زینب نے کہا بھائی یہ اپنے نانا جان کا امامہ مصطفیٰ کا امامہ زینب نے حسین کے سر پہ بانا کمر میں جو پٹکہ حسین کا تھا وہ عام کا پڑا نہیں تھا پٹکہ تھا حضرت فاطمہ زہرہ کی چادر کا پٹکہ تھا اور جو حیثری دل فکار کربو پلہ کے میدان میں لے کے حسین اُترے تھے وہ عام تلوار نہیں تھی کبھی اسے حضن مجھتفہ نے لیا تھا کبھی اسے مولا علی نے لیا تھا اور کبھی مصطفیٰ جانے رحمت نے لیا تھا تلوار لے کے تیار ہو کے دلدل پہ گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے چاپک پہ چاپک دے رہے گھوڑا پڑ نہیں رہا آقا حسین نے فرمایا بیٹا ڈر گئے میدان میں جانے سے جن جن ریلا کر گھوڑے نے کہا اے آقا حسین میں ڈرہا رکھ نہیں ہوں میں محبت کی زنزیر میں فسا ہوا ہوں اے آقا حسین نظریں کھما کر پیچھے دیکھئے مڑ کے نا میرے دونوں پیچھلے پاں سے آقا سکینہ لپٹ گئی ہے اگر میں پاں اٹھاؤں گا تو سکینہ دب جائے گی اے حسین سکینہ کو تبا کر میں یسیدی نہیں بننا چاہیتا سکینہ کو بچا کر میں حسینی بننا چاہیتا کربلا سے یہ پیپاک ملا کہ جو ظالم گلگل کرتا ہے وہ یعیدی ہوتا ہے اور جو انسان کو بچاتا ہے وہ غلام حسین آقا حسین گھوڑے سے نیچے اترے اپنی پیٹی سکینہ کو گودھ میں لیا ارشاد فرمایا پیٹی سکینہ اللہ کی جانب سے جو نعمت ملنے والی ہے اس میں رکاوٹ نہ بنو تیری محبت کے اتردان مسلمان ہو جائیں گے یہ دعا کیا تھا حسین سے کربلا میں آج اور قیامت تک کا جملہ سن لو علاہ دن آمد قادری کی زبان سے جب جب محرم کا چاند مزار آتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلا محرم آیا ہو یہ کسی اور کا نتیجہ نہیں امام حسین کی دعا کا نتیجہ اور امام حسین رتی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے نا تو یزیدیوں نے سوچا تھا بھوکا ہے حسین پیاسا ہے حسین مظلوم ہو گیا ہے حسین تین دن کا پیاسا ہے حسین تین دن کا بھوکا ہے حسین ایک ہتر لاشوں کو دھو دھو دھوٹے حسین سے ڈھال ہو گئے ہیں اس نے حملہ کرو یک بار کی کرو حسین پست ہو جائیں گے مگر تلوار چلتی رہی نیزائے چلتا رہا نکلتا رہا اگھنٹوں گھنٹوں امام حسین نے تلوار چلائی یزیدیوں کی لاش آج کیا امبار لگا دیئے تو یزیدیوں نے کہا ارے تم کیا سوچ رہے ہو یہ سوچ رہے ہو کہ تین دن کا بھوکا ہے حسین تین دن کا پیاسا ہے حسین مظلوم ہو گیا ہے حسین ارے سروپسکوڑا والو پوری رات جو تم جگے ہو ملانا قادری ایک جملہ دے کر جا رہا ہے شیمر نے کہا تھا امر ابن ساد نے کہا تھا ارے حسین کو دیکھو گے پیاسا نظر آئیں گے حسین کو دیکھو گے نیڈھال نظر آئیں گے حسین کو دیکھو گے پیاسا نظر آئیں گے مگر حسین نے دیکھو گے علی کا خون نظر آئے گا حسین نے دیکھو گے فاطمہ کا دودھ نظر آئے گا حسین نے دیکھو گے مصطفیٰ کا کمان نظر بیلا آخر امام حسین کی شہادت ہوئی میں نے پچ مر کا وعدہ لیا وقت زیادہ نہ ہو امام حسین کی شہادت ہوئی اور شہادت ہونے کے بعد وہ بھی آپ نے سنا ہوگا صرف دو بات بتاؤں گا شہادت کے بعد رات کو یزیدوں نے انہوں نے مرنبا کیا اور زبا کرنے کے بعد کھانے کے لیے جشن منایا مگر اونٹ کا گوشت اندرامین کی طرح کڑ ہوا ہو گیا گوشت کھانا سکا رات گزری اور جب جانے کا وقت آیا دمشق کے جانب میں تو قافلہ لٹا پوٹا امام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اقتدام میں وہ قافلہ روانہ ہوا مگر آگے آگے حسین کا کٹا ہوا سر ہے لیکن قافلہ بڑھ نہیں رہا ہے امام حسین کا سر بڑھ نہیں رہا ہے شیمار آ کے بولا اے بی بی زینب جب جب تم اپنے بھائی کے سر کو عزاجت نہیں دوگی تیرا بھائی کا سر آگے نہیں نکلے گا وارے میرا حسین حضرت بی بی زینب نے کہا کہ دس دس لوگ ہمارے قافلے میں رہ گئے ہیں گنگی کرو گنگی کرو جب گنگی ہونے لگی تو نو لوگ موجود تھے حضرت سکینہ کافلے میں نہیں تھی حضرت سہینب نے کٹ دھونڈ ہو جب تک سکینہ نہیں آئے گی حسین کا سر آگے نہیں بڑھے گا دنیا والوں کو پیغام دیا آقا حسین کے اے دنیا والوں جب تک حسین کا سر تن سے لگا تھا تب تک بھی تیرا امام تھا اور جب سر جدا ہو گیا پھر بھی نیزے پہ یزیدیوں نے بلند کر کے بتا دیا کہ حسین کل بھی امام تھا آپ بھی امام ہے قیامت تک امام رہے گا موسیقی